السلام علیکم جی کیا حال چار ہیں سب ٹھیک ہیں سب خیرے سے ہیں الحمدللہ میں بھی حیرت سے ہوں آپ بھی خیرے سے ہوں الحمدللہ کا شکر ہے دیکھ دیکھنے سبا سبا جو ہمارا کام ہوتا ہے حیرتین کے ساتھ سے وہ ہم کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی مٹھل کیا حال ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو بچے بچے کر لیں وہ بھی ٹھیک ہیں کے نہیں بچے بھی دیکھ لیتی ہیں ابھی دیکھتی ہیں بچے آپ کے سامنے دیکھتی ہیں موشور نم چاہے یہ بٹھل بچے بھی دیکھتی ہیں بچے کے گھر ہیں میل دیکھان گے جی یہ ہیں بچے چھوٹے بچے بڑے ہو گئے ہیں ماں گھانا بھی سے کھلاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتے بھی بڑے ہیں یہ کی ٹھانگ ہے کیا ہو ایسے یہ بڑا ہو گیا ہے کھلچن کی کمی ہے کوکٹل گینگ کیا حال چال ہے آپ کا صرف اچھے ہی چاہتی ہیں میں نے کچھ نہیں کیا ایسے سارے باہر آجاتے ہیں جیسے وہ اپر سے بھی بھولنے شروع ہو گیا اچھا کیا ہے کیا وہ دیکھیں وہ کیا کیا جی چلو چلو میں نے چنے پڑھائے تھے اس کا صبح کی ٹائم ناشتہ کرنے لگوں یہ چنے دیکھیں ایسے جیسے کسی مشہور چنے والے نے بنائے ہوئے چنے مجھے تو ایسے لگ رہی ہے میں کھا رہا ہوں کہ وہ مزدہ چنے لگتی ہیں یہ یہ میں کھاؤں گا انشاءاللہ چنے پڑھائے تھے میں نے صبح ناشتہ کیا تھا ناشتہ کر کے میں اوفیس کی طرف نکل گیا تھا میرے ایک پلاڑ کا مسئلہ تھا اس مسئلے میں میں جانا تھا رہمان گرڈن کی سیڈ پہ شرک پہ روڑ کی سیڈ پہ تو ادھر میں گیا ہوں تو میرے نے فائل پہ نا انہوں نے لوک لگایا اور فائل میری بند کر دیا میں اس لئے بتا رہا ہوں آپ کو جب بھی کوئی اوورسیز یہاں باہر والے یہ پاکستانی میرے بھائی ہیں جو فائل لیتے ہیں کشتوں پہ لیتے ہیں وہ ان سے پہلے بات کیا کریں کہ اگر ہماری کشتیں لیٹ ہو جاتی ہیں تو آپ اسے کینسل نہیں کر سکتے کہ آپ کی پیمٹ گئی ہوتی ہے جب آپ کی پیمٹ جاتی ہے یا کشتیں لیٹ ہو جاتی ہیں تین چار کشتیں لیٹ ہیں وہ کینسل کر دیتے ہیں اس پر وہ جرمانہ ڈالتے ہیں جرمانہ کیا ہے جیسے ایک پلاٹ ہے اس کی ساتھ آٹھ یہاں دس کشتیں شاہٹ ہیں آپ کی آدھی پیمٹ گئی ہے تو وہ پیمٹ آپ سیل آٹ بھی نہیں کر سکتے وہ اس کو لوگ لگا دیتے ہیں لوگ لگانے کے بعد اس کا فائن مانگتے ہیں فائن کتنے ہوتا ہے چار چار پائن پائن لاکھ رپی آ جیسے اگر کشت پندرہ ہزار ہے اس کا ہزار رپی جرمانہ ہونا چاہیے یا تیز ہزار ہے اس کا دو ہزار رپی جرمانہ ہونا چاہیے کہ پائن پائن سرہِ سرہِ پائن 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 رپی ہیں nie اس کے بعد ایجو نہیں کیا ہوا ہے لگ اللہ جہسے اگر پروف ہوتی ہے تو ایجو نہیں کیاров اگر پروف ہوتی ہے تو فائن دوسن نے ایشو نہیں کیا ہوا ہے جرمانہ آپ لیں یہ پیسے ان کی جیب میں جاتے ہیں اس ہی پیسو سے بنتے ہیں اس ہی پیسو سے یہ بنتے ہیں میرا پلارٹ ہے میں اس کیلئے بہت پرشان ہوں میں سیل آؤٹ گھücktر ہوں مگر وہ میری سند نہیں دے میں نے ان سے کہا ہے میں تین چار بار نا ادھر کلائنٹ اپنے بھیجی ہیں ان کو میرا پلاٹ پسند آیا ہے وہ کہتے ہیں ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں جو آپ کی کس شارٹ ہوئی نا وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں مگر فائن کس چیز کا ٹھیک ہے آج میں بھی گیا ہوں تو میں نے کہا سر آپ فائن کس چیز کا لگا ہے مجھے رٹن لکھے دیں ادھر فائن کے بارے میں کہتے ہیں نہیں وہ فام لکھے نہیں دیتے میں کہا پھر آپ پیمنٹ کی چیز کے لیے رہے ہیں ایکسٹا یہ پانچ لاکھ روپیا آپ کی چیز کا فائن ڈال رہے ہیں آپ جرمانہ لیں اگر دوزار کی کشت ہے تو اس کا پانسو یا پندرہ زار کی کشت کا ہزار پی جرمانہ ہوگا تیزار کی کشت کا دوزار پی جرمانہ ہوگا اس آپ سے آپ پیسے کٹ لیں مگر وہ اس کہہ نہیں رہے بتا نہیں رہے بس خموش رہ کر رہے یہ وہ مالک ہے جو وہ ہی کریں گے آپ ان سے بات کریں جہاں آپ بڑی سفارج ڈالیں میں کہا سفارج تو لگی ہے سب سے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ڈار نہیں ہے انسان کا ڈار ہے ان کو صرف اس لیے تو یہ لوگ دادہ سکورٹی گارڈ اپنے گاریوں کے سال لے کے گھومتے ہیں ان کو فدا کا ڈار نہیں ہے صرف بندوں کا ڈار ہے ان کو اور کوئی ڈار نہیں ہے میں ویڈیو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اتحاق کیا کریں جب بھی آپ کشتوں پہ یہاں پلال لیتے ہیں فائل لیتے ہیں اس پہ لکھایا کریں اس سٹام پہ لکھایا کریں کہ بھائی جب ہماری کشتیں شارٹ ہوں گی آپ لوگ ہماری فائل کو کینسل نہیں کرسکتے ٹھیک نا کینسل نہیں کرسکتے اس لیے کہ حالات کا تو بتا نہیں کہ اس TIM پیسے انسان کے پاس نہیں ہوتے جیسے ہمارے ملک کے حالات جا رہے ہیں بڑے لوگ پرشان ہیں اس TIM پہ بہت لوگ پرشان ہیں تو یہی میں کہنا میں بھی پرشان ٹھیک ہے نا یہ میرا ایک پلار تھا میرے پاس تھوڑے پیمر تھی میں نے ادھر لگا دی میں کہا چلو آسا آسا میں پیسے اتارتا رہوں گا وہ پیسے نہیں اترے ایسے کام ہوا ہے جیسے دو سال میں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں نہ کاروبار ہے نہ کچھ ہے انسان کیا کر ساتا وہی ہے ہنٹو موت کمایا اور کھا لیا بس جو نہیں سکتا تو میں ان سے آٹھ دس بار ان کے پاس گیا ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے میں کہا سر میں نے نا پلارٹ کو سیل اٹ کرنا ہے آپ فائن مت لیں آپ صرف اپنی وہ رقم لیں جو آپ کی بنتی ہے جو میں نے دینی ہے وہ میرے کسٹمر میرے ساتھ گئے ہیں مگر انہوں نے نا سنی نہیں ادھر میری میں نے ریکویسٹ کی ہے بڑے ترلے منتیں کی ہیں مگر انہوں نے میری بات سنی نہیں ہے مگر یہ پتہ نہیں ان کو خدا کا ڈر نہیں ہے صرف یہ نا لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ نا جے وہ نا جے بدنامی نا جے پیسہ کمانا انہوں نے صرف پیسہ یہ پیسے سے بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں یہ کون سا پیسہ یہ ہم لوگوں کا پیسہ گریبوں کا پیسے ایسے یہ فائن ڈالتی ہیں اگر دس فیلوں کا انہوں نے فائن لینا ہے پائن پائن لاکھ رپی یہاں پچاس لاکھ رپی ہے تو بن گیا نا پچیس پچاس لاکھ رپی بن جاتا ہے تو ایسے یہ پیسے کماتے ہیں غریب آدمی پھنچ جاتا ہے وہ کہتا ہے یار اب پھنچ لاکھ دیتے ہیں پانچ لاکھ گھٹے میں دیتے ہیں سیل کر دیتے ہیں پیسو کی ضرورت ہے مگر یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انسان کتنا مجبور ہوتا ہے کتنا پرشان ہوتا ہے مگر یہ بات یہ سوچتے نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کیسے یہ نظام صحیح ہوگا کون آئے گا یہ نظام صحیح کرے گا کون جو غریب آدمی ہے جو غریب 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 وہ آدمی جو بہت زیادہ غریب ہے وہ پرشان ہے اگر وہ کسٹوں میں پلاہ لیتا ہے نہیں ہوتا تو اپنے پیسے اسی جمع ہوتے ہیں جیسے آپ کمیٹی ڈالتے ہیں ایسی آپ کے پیسے جمع ہوتے ہیں مگر کمیٹی میں فائن نہیں ہوتا مگر انہوں نے اس میں فائن ڈالا وائی یہ فائن میں نے ان سے کہا میں کہا یار فائل میرے پاس ہے کہتے ہیں آپ مالک ہو ٹھیک آپ جس کو مرضی دیں میں کہا میں جس کو مرضی دوں مگر یہ مجھے آپ فائن کس چیز کا ڈال رہے ہیں اب جرمانہ وہ ڈالیں جو تیز آر کے پیچھے یا بیز آر کے پیچھے ہزار دوزار پر جرمانہ ہوتا ہے اس آپ سے مجھ سے پیسے لیں یہ پانچ لاکھ کھرپے آگ مانگ رہے ہیں اگر میں پانچ لاکھ آپ کو دوں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا اس میں اچھا وہ پانچ لاکھ دے اگر دینے کے بعد بھی نا پھر جو کشتیں شاہر رہے ہیں وہ بھی کلیر کرنی ہے پھر وہ فائل کلیر کریں گے یہ دیکھیں یہ دھوکہ آرہا ہے بہت زیادہ دھوکہ آرہا ہے اس لئے آپ لوگ بھی تیارت کریں گا میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تو میں اپنا فائل بچاؤں گا انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں ہے تو وہ بڑے لوگ ہیں جیسے مافیا ہوتا ہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ ٹھیک نا ایسے یہ پیسہ بناتے ہیں انہوں نے جیدہ دے زمینے پلارٹ وغیرہ اسی طرح انہوں نے بنائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ملے ہوتے ہیں مگر یہ نا کسی گریب آدمی کی سنتے نہیں ہیں اللہ کریں ہمارے ملکوں کی ایسا نظام آئے جو گریب آدمی کی سنتے ایک آدمی آنے لگا تھا جس نے نظام سے یہ لگانا تھا اس کی کسی نے سنی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بس اور کیا کرتے ہیں جیسے ہمارے ملک کی گورنمنٹ اچھی ہونی چاہیے جو ہم لوگوں کے لیے بہتر سوچے گریب پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو گریب ہے جو بہتر سوچے اس کے لیے جو ہمارے ایورسیز بھائی ہیں جو باہی رہے ہیں پاکستان سے بھائی رہوں پیسہ کماتے ہیں اگر وہ ادھر پلارٹ لے لیتے ہیں جب وہ پائم پائم دہ دہ سال آتے نہیں ہے تو بھر ان کے پلارٹ پر قبضہ آجتا ہے ٹھیک ہے وہ چھنانے کے لیے آتے نہیں ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم ادھر رہ رہے ہیں ہم کہاں پر قبضہ آتا ہے آپ اس کا سٹرگل کر رہے ہیں اس کے پیچھے آئیں کہ یہ ہماری چیز ہے آپ کی رقم گئی ہے مگو آپ آپ کی رقم کوئی حرام کی کمائی نہیں ہے حلال کی کمائی ہے آپ کی میند کی کمائی ہے باہر کے ملک جو پیسہ آپ کماتے ہیں درختوں پر نہیں لگا ہوتا یہ آپ کی میند کی کمائی ہے یہ آپ کا حق ہے آپ نے لینا ہوتا ہے میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ احتیاط کریں آج اسے اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اور سبسکرائی کریں اور دیکھا کریں یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ میں آج گیا تھا میں بڑا پرشان تھا مگر اللہ میرے ساتھ ہے اللہ کے با وہ کہتے ہیں بڑی سفارش لے کراؤں میں کس کی سفارش لے کر جاؤں نواشی کی سفارش لے کر جاؤں مراہن کی سفارش لے کر جاؤں شباشی کی سفارش لے کر جاؤں کس کی سفارش لے کر جاؤں میرے پاس اللہ ہی ایسا اس سے بڑا کوئی نہیں ہے وہ سب سے بڑا ہے آپ میرا چینل لائک کریں سفرائی کریں اوکے اللہ حافظ